اگر آدمی بلکل نحیف ہو قدرت کی طرف سے اور تمزور ہو اور لاچار ہو تو اس آدمی کو اس بوجھ کی طرف آنا ہی چاہیے اپنی استعداد میں روم کر لینی چاہیے بھی مجھ میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ میں یہ مشین کھول روم بعد میں بھی اس کو بند بھی کر سکوں کیونکہ مشین کھول تو لیتا ہے کھولتا چلا جاتا لیکن بعد میں بند نہیں ہوتی تو اپنی قابلیت اور استعدال کو بھی لیکھنا چاہیے عموماً یہ جتنے لوگ دہریے ہوتے ہیں یا جتنے سرپیرے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر سوال تو کسی سے نکل کر لیتے ہیں کوئی اور آدمی ان کے دماغ میں سوال پیدا کر لیتا ہے خود نہیں ان کا دماغ اتنا ہوتا ملہد کا دماغ نہیں ہوتا منکر حدیث کا کوئی دماغ نہیں ہوتا یہ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں جتنے بھی ان کا بھی کوئی دماغ نہیں ہوتا سارے چیزیں اعتراضات جو ہیں یہ انہوں نے کہیں سے پڑی ہوتی ہیں یا کسی ذہین شخصیت سے نکل در نکل یہ آگے سے ہے ورنہ خود نہیں سوچتے اگر خود سوچتے ہوں تو ایک سچے راستے کی طرف یہ نکل جائیں لیکن یہ خود اپنے راستے کی لیکن اب ہوتا کیا ہے نکل در نکل اب ادھر سے بھی کیا ہوتا ہے جواب یہ بھی نکل در نکل جو سوال جواب دیتے ہیں جو جواب دینے والے مسلمان ہیں یہ بھی نکل در نکل جواب دیتے ہیں اپنی اکل سے یہ بھی کوئی جواب نہیں دھونتے کہ چلو ہم بھی اس کو اپنی اکل سے کوئی جواب دھونت کر دیں تو یہ ملحد ہو منکرین حدیث ہو دہریا ہو ایگناسٹک ہو جائے خدا کے وجود کا منکر یا نبی علیہ السلام کا یہ اسلام پر اعتراضات کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے وہ بہت کم ذہین ہوتا ہے اور جب آپ اس کو علم پر لگاتے ہیں نا تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے جب استاجی کہتے ہیں بھی آجا تجھے میں فیصل آباد کا مسٹر بناتا ہوں پرزانہ ویٹ اٹھانا ٹائم پر آنا خوراک لینی استاجی کی بھی خدمت کرنی وار ٹائم صرف کرنا پڑتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے جب وہ دوسرے دو تین دن بوجھ اٹھاتا ہے بھاگ جاتا ہے کہتا ہے یہ بوجھ نہیں مجھ سے اٹھا گا یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا اس لیے آدمی کا سب سے پہلی چیز ہے حق کی تلاش کرنے کے لیے عالی حمت ہونا اس کا بہت ضروری کہ بلان حمت آدمی ہو اور وہ اپنی پوری حمت اور قوت اس کے اوپر لگا دے جیسے حضرت سلمان فارسی نے اس کے اوپر لگائی کہ عالی حمتی کے ذریعے سے انہوں نے اپنا کام کے دوسری چیز جو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس کے بارے میں بتائی کتنی اللہ پاک نے یہ میں نے آج جو آیت آپ کے سورہ توبہ آپ کے سامنے پڑی ہے یہ دیکھ لیں اللہ تعالی نے کیسے اس آیت کے اندر بڑا کچا چٹا کھولا ہے اللہ نے فرمایا انم سبیلو الزام کن پر ہے اللہ ذینا ان لوگوں پر یستا ذی نونا کا جو تجھ سے اجازت طلب کرتے ہیں اللہ کہتا رولہ کن کا ہے وہم اگنی آؤ اور وہ بڑے دولت مند ہیں کیا کرتے ہیں رضو بے این یکونو مال خوالی فی کہ وہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے نبی جہاد پر نہیں جانا چاہتے وہ تجھ سے چاہتے ہیں کہ تو انہیں اجازت دے دے وہ اپنی عورتوں کے ساتھ پیچھے بچوں کے ساتھ خوب مزے کریں موجیں کرتے پھر یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ کہتا یہ کوئی میند نہیں کرنا چاہتے دین کو غالب کرنے کے لئے ان کے اندر مال دولت کی تمہیں عیش پرستی یہ چاہتے ہیں عیش پرست آدمی کسی صورت میں دین نہ اپنا اباؤ اجداد سے آیا ہوا نہ نیا دین دونوں طریقے سے وہ تحقیق نہیں کر سکتا عیش پرست آدمی کو صرف اپنی عیش سے غرض ہوتی اور عیش پرستی کا آپ نے اگر چیک کرنا ہو تو تھوڑی سی اپنی نبض پر ہاتھ رکھ کے آپ دیکھ لیں آپ کو اپنے پتہ چال جائے گا آپ کتنے عیش پرست ہیں یا میں کتنے عیش پرست ہیں ذرا سی ممولی سی آپ دیکھتے ہیں بخار آ گیا درسے قرآن سے چھٹی ذرا کوئی شادی آ گئی درسے قرآن سے چھٹی ذرا کوئی ممولی بات ہو گئی چھٹی دین سیکھنے کے لئے جانا ہی نہیں کوئی مطالعہ نہیں کرنا کوئی اٹھنا نہیں کوئی تو حجدیں نہیں پڑھنی کوئی کام نہیں کرنا ممولی سی اللہ فرماتا ہے یہ کیا چاہتے ہیں یہ جو عورتیں جو اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی گھروں میں بیٹھنے والی یہ ہو جائے اللہ نے فرمایا اور ان کو کسی قسم کا کوئی علم نہیں پھر آتا پھر علم نہیں ان کے پاس سے آتا وہ کہتے علم حاصل کرنا ہے علم کہاں سے اللہ نے حاصل کرنا ہے پھر یہی بات اللہ پاک نے اسی دوسری جگہ پر ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے بات کی ہے کہ جب اللہ کہتے ہیں وَإِذَا اُنزِلَتْ سُورَةُ اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے اَنْ آمِنُ بِاللَّهِ کہ اللہ پر ایمان لاؤ تو پھر یہ کہتے ہیں اجازت طلب کرتے ہیں عذر پیش کرتے ہیں اپنی طرح سے بہانے بناتے ہیں دین نہ سکھتے ہیں کہ بہانے میں اس وجہ سے نہیں آ سکا میں یہ نہیں کر سکتا میں وہ نہیں کر سکتا اس طرح نہیں جائے جائے اللہ کہتا ہے بہانے بناتے ہیں فرمایا اَوْلُتْ تَوْلِ یہ کون ہے مِنْ هُمْ وَقَالُ ذَرْنَا نَكُمْ مَعَذْ الْقَائِبِ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں حضور آپ ہمیں گاری رہنے دیجئے ٹھیک ہے نا اور ہم انہی کے ساتھ یہاں پر رہیں گے نبی آپ کے ساتھ ملکے یہ لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے رَضُ بِنْ يَقُونُ مَالْ خَوَالِ فِي وَتُوْ بِي عَلَىٰ قُلُوبْ مِهِمْ فَاہُمْ لَا يَفْقَهُمْ وہی آیت جو پیچھے میں نے ابھی پڑھی ہے آخر میں وہ ہے یہ اس بات سے خوش جائیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں مزے کریں انجائیمنٹ بچوں کے ساتھ سارے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے یہ سمجھتے ہی نہیں اللہ نے کہا لَا يَفْقَهُمْ ان کو عقل آنی ہے اس لیے عیش پسند آدمی دوسری سورت جو میں آپ بتا رہا ہوں کہ حق کی تلاش ہی نہیں اندر تڑپ ہے میرے اندر تڑپ ہے تو تڑپ تڑپ کو کوئی اللہ قبول نہیں کرتا اللہ کہتا نیری تڑپ کا کوئی اللہ پاک دنیا کے اندر نیری نتیجہ نکلنا میں آپ کو صاحب بات بتا دوں جب تک آدمی اس تڑپ کو کسی عمل کے اندر نہیں ڈال لیتا عمل کے اندر اگر وہ تڑپ نہیں نہ ڈلتی وہ شہ آپ کی کوئی خلوص قبول نہیں آپ کا رونا کوئی قبول نہیں اللہ سے معافیاں مانگ نہیں تڑپ کوئی قبول نہیں اللہ فرماتا ہے کہ جب تیرے اندر تڑپ تھی تجھے چاہیے تھا پھر نکلتا سلمان فارسی کی طرح تو نکلا کیوں نہیں پھر تُنہے کوئی سلمان کی طرح کوشش ہی نہیں کی تو کس طرح میں تیری تڑپ اکیلی کو قبول کرنوں تڑپیں شڑپیں کوئی نہیں باقی علماء کے بعد میں علماء نے لکھا ہے اپنے بارے میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ آج آپ کہتے ہیں میرے اندر ایک جذبہ ہے میں بڑا مخلص ہوں اپنے نبی کے لئے کچھ نہیں مولانا لکھتے ہیں دیوبندی مولانا محمود الحسن تھے وہ لکھتے ہیں ایک جگہ پر ان کے ایک شگر نے ان سے سوال کیا بھی حضرت جی یہ حدیث آپ پڑھاتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کوئی مومن نہیں ہو سکتا اتنی دیت تک جب تک کہ وہ مجھے اپنی مال جان اللہ سب سے دیت پیار نہ کر لیں تو انہوں نے کہا کہ آج جو ہے نا لوگ وہ مومولی سے مومولی آدمی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہے اور روتا ہے تو عالم انہوں نے کہا جی حضرت جی یہ نبی علیہ السلام نے بات کہی ہے یہ تو ہر ایک کے اندر موجود ہے انہوں نے کہا نا بیٹا یہ کسی کے اندر موجود نہیں ہے یہ صرف ایک دھونڈ رچایا ہوا ہے مسلمانوں نے اور کچھ نہیں اگر ان کے اندر کوئی تڑپ موجود ہوتی تو یہ اللہ کے دین کا نفاظ کے لیے کوئی کوشش نہ کرتے اٹھ کے مسجدوں میں نہ آتے نبی کا دین نہ سیکھتے نبی کے دین کا پرچار نہ کرتے تڑپ نہیں ہے میں ان کو تم کو بتاتا ہوں اور مرشد نے جو بات بتائی کمال کر دی حضرت شیخ علیہ وسلم میں کہتا ہوں بڑے علماء نہ ہوتے اکابر نہ ہوتے ہم پتہ بھی کہاں ٹھوکرے کھاتے ان لوگوں نے میندیں کر کے تکوے کر کے چلے کاٹ کے مراقبے کر کے سفر کر کے بہت تلاش کر کے اپنی ہمیں پھر نفس کی اندر کی شرارتوں کے بارے میں بتایا اسے کہا ہوتا کیا ہے ہوتا صرف اتنا ہے کہ مسلمان صرف اس لیے نہیں کہ نبی پاک کی عزت کے مارے میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں لوگ اتنے بے عمل کیوں ہیں انہوں نے کہاں نا نبی کی تعلیم کی ویسے گسے میں نہیں آتے اپنی انا کی وجہ سے آتے ہیں کیوں یہ کہتے ہیں چونکہ میں نبی پاک کو پسند کرتا ہوں ٹھیک ہے اس لیے کوئی آدمی اگر اس پہ تنقید کرتا ہے تو دراصل وہ حضور پہ نہیں ہوتی اس کے اوپر ہی تنقید ہوتی ہے تو اپنی اس جذبہ نفس کے وجہ سے یہ پھر گسا کر جاتا ہے اور گسا کرنے پر پھر انا نیت کا شکار ہو کر مرنے مارنے پر اتراتا ہے یہ اس کا اصل اندر ہے یہ دیکھیں کیسے اگر وہ مرشد نہ یہ بات بتاتا ہے شاید ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہ آتی اسے کہ جتنے ہیں یہ کہ ہم جانے دے دیں گے نبی کے نام پر جان بھی قربان ہے لبتا ہے کہ یا رسول اللہ دے لیا اب آ جانا ہے سارا کچھ آپ نے جو کچھ ہونا ہے موسم چڑ گیا ہے آپ کو پتہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے نہیں ہو صرف اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لئے کیوں کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں اس لیے میری پسندیدہ چیز کو اگر آپ برا کہیں گے تو پھر میں آپ کے خلاف ہو جاؤں گا اور مرنے مارنے پر سر ہوں گا یہ نفس پرستی ہے کیوں دوسری طرف عمل بتاتا ہے اس کی دلیل کیا ہے دوسری طرف عمل بتاتا ہے کہ نہ نبی کے دین کے لئے کوئی کوشش نہ کوئی دین حاصل کرنا نہ کوئی پڑھنا پڑھنا اس لیے یہ جو ہمارے اندر جتی بھی چیزیں ہم اپنی انانیت کی بنا پر آ جاتے ہیں دین کے لئے نہیں آتے تو حقیقی دین کے لئے نکلنے کے لئے بڑی کوشش کرنے پڑتی ہے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ یہ کوئی کوشش نہیں کرتے اور یہ عیش پسندی کے اندر رہنا چاہتے ہیں